فق اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں آپ نے ڈرنگ تو بہت پی ہوں گی آپ نے کارے بہت پی ہوں گے کہوے بہت پی ہوں گے لیکن ایک ایسا کہوہ ایک ایسا کارا ایک ایسے ڈرنگ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ڈرنگ کے دیوانے ہو جائیں گے آپ اور اس کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے بلکہ آپ تو آپ آپ کا لائف پارٹنر بھی اس کی تعریف کرے گا جب ریزلٹس سامنے آئیں گے جی ہاں جب ایریکٹائل ڈسفنکشن ختم ہوکے ایک زبردست والی ہارڈنیس پرامیچور ایجاکولیشن ختم ہوکے پندرہ سے بیس منٹ کی ٹائمنگ آپ کو اس قہوے کو پینے کے بعد ملے گی تو تعریف صرف آپ ہی نہیں کریں گے لائف پارٹنر بھی تعریف کرے گا اتنا زبردست یہ نسخہ ہے کھانے کے تین گھنٹے کے بعد رات کو ڈینر کے تین گھنٹے کے بعد آپ نے اس قہوے کا اس کارڈے کا اس ڈرنگ کا استعمال کرنا ہے کیا قہوہ ہے کیا ڈرنگ ہے بنانی کیسے ہے آئیے بغیر وقت ضائع کیے سنیے آپ نے ایک دن کا میں ڈوز بتا رہا ہوں ہری الائچی لینی ہے تین تین ہری الائچی ٹھیک ہے اور آپ نے گلاب کی پتیاں لینی ہے کم سے کم چھے سے دس گلاب کی پتیاں اور تیسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے وائٹ والا زیرہ سفید زیرہ آپ نے لینا ہے یہ تین گرام آپ نے لینا ہے اس کو دو کا پانی کے اندر آپ ڈال دیجئے اور چولے پہ چڑھا دیجئے گیس پہ چڑھا دیجئے اس کے بعد جب تک آپ نے گرم کرنا ہے جب تک کہ یہ آدھا نہ ہو جائے جب یہ آدھا ہو جائے اس کو چھان لیجئے سو آدھا نسارس میں شہد ملانا چاہیں چینی ملانا چاہیں مشری ملانا چاہیں جو آپ ملانا چاہیں ملا لیجئے رات کو کھانا کھانے کے دو سے دھائی یا تین گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو بستر پہ جاتے ہوئے پینا ہے چند دن اگر آپ نے اس خیوے کارڈے ڈرنک استعمال کر لیا بلے بلے ہو جائے گی آپ یوں سمجھئے سیکشوال ڈیسورڈر سارے کلیر ہو جائیں گے اور آپ ایک بلوان تکڑے گبرو جوان بن جائیں گے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے تنہی چلی اللہ حافظ